پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی ریایت نہیں دی روس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی کہ رشیہ کے انرجی منسٹر مسٹر نکولائی نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹڈ پر نہیں دیا گیا رشیان منسٹر مسٹر نکولائی has clarified that موسکو is not offering any special discount to پاکستان وہ سینٹ پیٹرس برگ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں موجود تھے جہاں پر انہوں نے جب ریپورٹر سے بات کی تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹڈ پر نہیں دیا گیا بلکہ جو نارمل پرائس ہے جو ہم چارج کرتے ہیں اسی پرائس پر پاکستان کو بھی دیا گیا ہے رشیہ سے پاکستان آئل آیا بہت خبر تھی کہ جب آئل آئے گا تو پاکستانی پپلی کو سہولت دی جائے گی آئل کی قیمتوں میں کمی ہوگی نا تو قیمتوں میں کمی ہوئی الٹا رشیہ کے منیسٹر کی طرف سے سیٹمنٹ آئی کہ جو پاکستان وہ آئل دیا گیا ہے اس میں کوئی سپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں دیا گیا روس نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کو تیل برامت کرنا شروع کر دیا اور اس کی مد میں چینی کرنسی کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کی البتہ تیل کی خریداری پر پاکستان کو کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی کسی قسم کی کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی آگے بوائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف نے گیارہ جون کو اعلان کیا تھا کہ روس سے پہلا ریایتی خام تیل کارگو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے شباز شریف نے تیل کی آمد کو اسلامباد اور موسکو کے درمیان نئے تعلقات کے آغاز قرار دیا تھا جو روسی خام تیل کی قیمت ہے اس کے حوالے سے جو روس کا اپنا سرکاری میڈیا ہے ان سے بات کرتے ہوئے روسی جو وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی خاص ریایت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر خریداروں کے لیے تو کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی آپ پتہ نہیں پاکستان کو کون سا خصوصی ریٹ دیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے مصادق ملک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمارا معاہدہ ہے روس کے ساتھ جس معاہدے کے تحت ہم یہ تیل خرید رہے ہیں وہ سیکرٹ ہے وہ جناب اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے وہ ٹرمز جو ہیں وہ ہم پبلک نہیں کر سکتے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایکزیکٹ قیمت ہے کس قیمت پر خریدا گیا یہ مارکٹ سے کتنا سستا ہے یہ تمام تر تفصیلات سامنے آنا ضروری ہیں روس نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کو تیل برامت کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کی مد میں چینی کرنسی یوان کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کی البتہ تیل کی خریداری پر پاکستان کو کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے گیارہ جون کو اعلان کیا تھا کہ روس سے پہلا ریایتی خام تیل کارگو کراچی کی بندرگاہ پر لنگرنداز ہو گیا ہے شہباز شریف نے تیل کی آمد کو اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان نئے تعلقات کے دور کا آغاز قرار دیا تھا بعد ازام ملک کے وزیر پیٹرولیم نے بتایا تھا کہ پاکستان نے روسی خام تیل کی حکومت سے حکومت کو درامت کے لیے یوان میں ادائیگی کی تاہم اب روس کے وزیر توانائی نکولے شلگینوف نے جمعہ کو کہا ہے کہ پاکستان کے لیے تیل کی قیمت میں کمی نہیں کی گئی تھی روس کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ سنٹ پیٹرس برگ میں عالمی اقتصادی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی خاص رعائت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر خریداروں کے لیے ان کے اس بیان نے پاکستانی حکام کے ان دعووں پر سوال اٹھا دیئے ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ روان سال کے اوائل میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ماسکو نے اسلام آباد کو ریائیتی قیمت پر تیل دینے پر اتفاق کیا ہے روسی وزیر توانائی سے جب پاکستان کے ساتھ چینی کرنسی میں تجارت سے مطالب سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ادائیگی دوست ممالک کی کرنسیوں میں کی جائے گی انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بارٹر سپلائی کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے لیکن اس زمین میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے مالی مسائل کے شکار پاکستان نے روامہ اپنے سرکاری اور نیجی اداروں کو روز سمیت کئی ممالک کے ساتھ بارٹر تجارت یعنی مال کے بدلے مال کی اجازت دی تھی تاکہ اسلام آباد تیزی سے کم ہوتے اپنے ذن مبادلہ کے زخائر پر دباؤ کو کم کر سکے واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مسدق ملک نے بارہ جون کو میڈیا کو بتایا تھا کہ پاکستان نے ایک لاکھ میٹک ٹن روسی خام تیل خریدا ہے جس میں سے پینتالیس ہزار ٹن پہنچ گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ روز سے تیل کی درامت کے بعد تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی لیکن انہوں نے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے رعایت کے دعووں سے متعلق اتیل کی قیمت کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی تھی پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹڈ پر نہیں دیا گیا بلکہ جو نارمل پرائس ہے جو ہم چارج کرتے ہیں اسی پرائس پر پاکستان کو بھی دیا گیا ہے اب یہ حیران کن خبر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تک ہمیں یہی معلوم تھا کہ پاکستان کو روشیا کی طرف سے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر یہ آئل پروائیٹ کیا گیا ہے اور ہم نے اس کے بہت ڈھول بھی پیٹے تھے پرائیم منسٹر نے کچھ دن پہلے ٹویٹس جو کی تھی انہوں نے کہا تھا اور جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم آگے کا سفر ہے تو افورڈیٹی کا تو نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹڈ پر نہیں ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے ملک میں ہر چیز میں اتنی سیکریسی کیوں ہوتی ہے کیونکہ عوام سے کیوں چھپائی جاتی ہے یہ بات اور عوام کو غفلت میں کیوں رکھا جاتا ہے دیکھیں یہ دور ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا خیر میڈیا کو بھی ٹیلیویشن چینلز بھی ختم ہو گئے اب لیکن سوشل میڈیا پہ ہر خبر آ جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی خبر ہو یا چھوٹی سے چھوٹی خبر ہو چاہے دو چار دن کے بعد آئے لیکن وہ سامنے آگ کر رہتی ہے اب ان سے یہ پوچھا گیا ہوگا یہی کہا گیا ہوگا سوال کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹڈ پر دیا گیا ہے تو کیا ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس ایک مہینہ لگا اس آئل کو پاکستان پہنچنے میں آپ کو پتا ہے کہ فورٹی فائیو آ تھاؤزنڈ میٹرک ٹن یہ ہم نے منگوائے جس میں سے تھری تھاؤزنڈ میٹرک ٹن ہاں بین ٹرانسپورٹڈڈ فروم پورٹ کاسم ٹو پاکستان اگلے ہی دن یہ بتا دیا گیا اور ہماری جو منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب انہوں نے ابھی بھی ایک سٹیٹمنٹ دیڈز میں انہوں نے کہا کہ اس تیل سے کتنا مالی فائدہ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ریلیشن تو وقت پر جاتے امریکہ کا پریشر نہ ہوتا تو پہلے جل جاتے جیسے خان صاحب گیا تھے ریلیشن تو بہتر ہو گیا تھے تو پیٹرول کتنا سستا ہوا ہے کہاں سستا ہوا ان کے وہ بیان بھی آگے آپ کو پتا ہے بلکل بلکل ان کے اوپر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں ان کے کنوں نے بیان دیا انہوں نے افیشل بیان دے دیا کہ ہم نے کوئی سستا نہیں دیا یہ سب پروپ گھنڈا ہے الیکشن آ رہے ہیں سب کچھ پتا ہے لوگوں کو ساری چیزوں کو پتا ہے اب کسی کو بیوکوب نہیں پنا سکتے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساتھ اگر یہ میں آئے ایک بات یہ ہے کہ یہ ساتھ ہمارے ایران ہے کوئی دور نہیں ہے وہاں سے تیل سستا پڑے گا بڑے ایران سے وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن وہاں سے نہیں لینا ہم نے ہمارا اکن راز ہو جائے گا نہیں وہ تو اسلامی کنٹری ہے جو ملک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلامی کنٹری سارے یونائٹیڈ ہیں او آئی سی میں سب کا گروپ ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں ٹریڈ کر رہے ویسے ٹریڈ ہر ایک کے ساتھ کرنی تھی یہ لیکن ان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کہا رہے گا آکن راز ہو جائے گا آکا مطلب امریکہ اور کون امریکہ تو ایک طرف امریکہ کو دشمن کہتے ہیں دوسری طرف امریکہ سارے ایڈ بھی تو وہاں سے ہی آتی ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں جو مسلط ہوئے ہیں ان کو ایڈ بھی وہاں سے آتی ہے یہ سب کو پتا ہے آپ کسی کو بے اوکم نہیں بنا سکتے ایران سے انڈیا بھی لے رہا تھا کتنے دیر لیا پریشر بھی تھا لیکن لیڈرشپ وہاں ہی وہاں انٹریفینس نہیں ہے وہاں فیصلے وہاں جمہوریت کے حساب سے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو ایران سے چائنا بھی لے رہا تھا ان کے اوپر بھی کوئی امید ہے اب سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں